اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن دم بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آپ بنا کر دیکھئے گا یہ سمپل پلاؤں سے بلکل الگ ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوتی ہے بہت زیادہ مسالے والی بریانی اس میں اتنا زیادہ مسالہ نہیں ڈلتا یعنی مسالے تو ڈلتے ہیں لیکن ان کی کوانٹیٹی کام ہوتی ہے تو آپ یہ والی بریانی ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو میری دم بریانی ضرور پسند آئے گی اور ایک بریانی ہوتی ہے ریڈ کلر کی کیونکہ اس میں مسالے زیادہ ہوتے ہیں اور فوڈ کلر بھی اس میں زیادہ ڈالا ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ فوڈ کلر میں نے زیادہ یوز نہیں کیا ہے تو چلیے پڑا پڑ سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک کلو سے تھوڑا سا ہی کم ہے یعنی آٹھ سو گرام ہی سمجھ لیجئے یہ میں نے چکن لیا ہے اور اس میں ایک کپ کے قریب دہی ڈالیے دہی ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک نمک ٹو ٹی اسپون منیجمنٹ ڈالیں ہیں اور آپ بھی جتنا آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈالیں کیونکہ نمک تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالتا ہے چکن میں اور اب اس میں لسہ ندرک کا پیس ڈال دیں گے وان ٹی اسپون کے قریب یہ دونوں مکس کیا ہوا ہے اور یہ ہے وان ٹی ابل اسپون شان کا ہے یہ بریانی مسالہ آپ کو اسے بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں حلدی ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہی اس میں ہم ڈالیں گے مرچ بھی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تیکھی نائی بنانی ہے ہافٹی اسپون کے قریب میں مرچ ڈال رہی ہوں اس میں کیونکہ زیادہ وہ تیکھی بنائیں گے تو وہ کھائی نہیں جاتی تو گھرمی بھی بہت زیادہ ہے وان ٹی اسپون کے قریب ہم نے اس میں دھنیا ڈالا ہے اور ایک چوتھ ہائی کپ ہم نے سرسو کا تیل لیا آپ کوئی سا بھی آئل تو کوئی سا بھی use کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کچھ گرم مسالے ہیں اس میں دارچینی ہے پھول چکری ہے سیدیا میرچ ہے لانگ ہے اور یہ جائفل جاویتری ہے اور ایک چھوٹا سے پیپل ہوتا ہے جو کی بہت اچھے خوشبو آتی ہے بریانی میں اور چھوٹی لائچی ہے اور زیرا ہے ان سب کو ہم دردرہ پیس لیں گے بہت بارک نہ صحیح تھوڑا دردرہ ہی پیسیں گے یہ دیکھیں میں نے پیس لیا ہے اب ان مسالوں کو بھی میں ان میں چکن میں بھی ڈال دوں گی اگر آپ اوپر سے ڈالنا چاہے تو اوپر سے ڈالیں لیکن چکن میں ڈالنے تو زیادہ بہتر گیا اچھا اب یہ ہے کیوڑا ایک چمچ میں نے اس میں کیوڑا ڈال دیا ہے تو اب اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو فوڈ کلر use کرنا ہے ریڈ والا تو آپ چکن میں ڈال سکتے ہیں ایک پینچ ڈال دیں تو بس کافی رہے گا تو بس اب اسے ہم رکھ دیں گے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنے ٹائم کے لیے رکھیں تو یہ دیکھیں میں نے چاول کے لیے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اس میں دارچینی اور لانگ ڈال دیئے نمک ڈال دیئے ٹوٹی اسپون کے قریب ہم نے نمک ڈالا ہے اس میں نمک ڈالنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ چاول میں نمک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ وہ بلکل پھیکے لگیں گے اور اس میں تھوڑا سا ون ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے آئل ڈال دیا ہے تو بس اب اس میں اُبال آ جائے گا تو ہم چاول کا پانی اچھے سے نکال دیں گے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے قریب ہم نے چاول پہلے ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں ہو گیا تھا ان چاول کو بھیگے ہوئے تو اسے ہم چاول کو ڈال کر مکس کریں گے اور اُبال آنے تک انہیں پکنے دیں گے اور کیونکہ ہمیں چاول اچھے سے گل آنے ہیں پانی ان کا نکال دیں گے نا تو اسی لیے چاول میں نمک کا ٹیسٹ آ جائے گا تو جب ہمارے چاول کر جائیں گے تو انہیں ہم چھان لیں گے اب یہ دیکھیں بھگونے میں میں نے چکن کو اچھے سے پھیلا لیا ہے کیونکہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا چکن مرینیٹ کر کے اور چاول ہم نے چھان لیا ہے تو یہ دیکھئے اُبلے ہوئے چاول ہیں یہ اس میں دارچینی long as it is ہم رکھیں گے اور چکن کے اوپر چاول اچھے سے پھیلا دیں گے تو اب اس میں ہمیں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنی ہے تو وہ کیا ہے تو فوڈ کلر کا یوز میں اب کروں گی تو دیکھیں کیوڑے میں میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیا ہے ریڈ والا وہ اچھے سے ڈال دیں گے اس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے بھونے ہوئے پیاز تو یہ بھونے پیاز بھی میں نے فرائی کر کے رکھ لیے تھے تو وہ ڈالیں گے ان سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بریانی میں بھونے ہوئے پیاز آپ پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیں یہ تو فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ڈالا ہے اس میں میں نے ہری میرچ کا چار جس سے تیکھا پن بھی آئے گا اس لیے میں نے لال میرچ کم یوز کی ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے تھوڑا سا کھٹا کھٹا تیسٹ آتا ہے تو بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے بریانی اب اس میں ہم ہرہ دھنیا ڈالیں گے آپ پودی نہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس آوالیبل نہیں تھا تو اس لیے میں صرف ہرہ دھنیا کا یوز کر رہی ہوں تو دیکھئے بس اب ہمارے پاس یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے دم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اسے آلمونیوم فائل سے بھی آو کر سکتے ہیں کور سائٹ سے تو اسے آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گے اب ہم تو چلیے بس آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس بریانی کو ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں چاول تو ابلے ہوئے تھے تو اس لیے چاول تو تیار ہیں ہی لیکن چکن بھی ہمیں چیک کرنا ہے اور مسالے کو بھی چاول کے ساتھ مکس کرنا ہے تو ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے مکس کریں گے اگر زیادہ کوئنٹیٹی میں چاول ہے تو آپ ایک بھگونے سے دوسرے بھگونے میں پلٹ سکتے ہیں تو اس طرح چاول بھی نہیں ٹوٹتے اور مسالہ بھی اوپر آ جاتا ہے یہ ایک ٹرک ہے صرف میں بتا رہی ہوں آپ کو تو خیر میرے تو چاول اتنے زیادہ نہیں ہے تو اس لیے میں دیرے دیرے انہیں مکس کر رہی ہوں تو الحمدللہ میری بریانی تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو ہلکا سبھی آئل کم لگے تو آپ اس میں پیاس کا بھنگار لگا سکتے ہیں اور اس میں دیسی گھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں تو چلیے بس صاف کر لیتے ہیں ریسی کی ضرور ڈالیے گا اوپر سے تو وہ بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ اور زیادہ اوپر کر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو میری بریانی ضرور پر سند آئی ہوگی اور اگر آئے گی تو پلیز ٹرائے کر کے پہلے دیکھے گا تب ہی انشاءاللہ پتہ چلے گا آپ کو اس کی ٹیسٹ کا اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی بھولئے گا اور سبسکرائب کے بغیر مت جائیے گا انشاءاللہ میں پھر کوئی نئی ریسی پی لے کر آؤں گی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ